اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ جب آپ پاکستان سے حج مبارک کی سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو اب یہ مرحلہ ہے حاجی کیمپس کا اور اس کے نکات کو تو انفاقی وزارت مذہبی امور نے حاجی کیمپ کے نکات کا اعلان کر دیا ہے اور دو حاجی کیمپس کے ایڈریسز اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی ہدایات جاری کی ہیں جو کہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے ان حاجی کیمپس میں وزارت کرنے سے پہلے اگر آپ نے مرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آگن پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی ملتی رہے اب ہم چلتے ہیں آپ کو ان تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں جو کہ وزارت نے جاری کی ہے جی تھوڑا ہم آپ کو فلائٹ شیڈول کا بھی بتا دیں کہ وزارت نے کہا ہے کہ پندرہ مئی کے اس سے پہلے فلائٹ شیڈول جاری ہو جائے گا لیکن یہ جزوی بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ فلائٹ کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے کچھ خجاج اکرام کے حوالے سے ڈیٹیل ہو سکتی ہے جو شروع کی فلائٹ میں جائیں گے اور یہ ساتھ ساتھ فلائٹ شیڈول جاری ہوتا رہے گا اور تمام حجاج اکرام جو ہے وہ چیک کرتے رہے کہ ان کی فلائٹ کول سے شیڈول کے اندر آ رہی ہے اور اگر ان کا نام پہلے یا دوسرے فلائٹ میں نہ آئے تو پرشان نہیں ہو اینڈ تک یہ شیڈول جاری ہوتا رہے گا ایک تو یہ انفر فیمشن آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی جی وزارت فیصلہ باد اور سیالکورٹ ہاجی کیمپ کے اڈرسز فون نمبرز ای میل اڈرس اور لوکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور وہ حجاج اکرام سے کہا گیا ہے کچھ ہدایت کی گئی ہے جبکہ کراچک کے حوالے سے بھی ہدایت کی گئی ہے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو فیصلہ باد کا اور سیالکورٹ کا اڈرس ہے وہ آپ کو سلائٹ پر نظر آ رہا ہے فون نمبر ان کا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے تمام جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے دس شہروں سے فلائٹس جائیں گی اور دس حاجی کیمپس لگائے جائیں گے جن میں پشاور لاہور اسلامباد کوئٹا کراچی فیصلہ باد ملتان سکھر رحیم یار خان شامل ہیں اور جیسے ہی باقی شہروں کے حاجی کیمپس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو ان کے ایڈرسز فون نمبرز اور باقی چیزیں ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گی لہٰذا کراچی کے لیے بھی جو حاجی کیمپ ہے اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ ویکسینیشن جو ہے حاجی کیمپس میں میں وہ سکسٹینٹھ میں یعنی سولہ مئی سے پہلے شروع نہیں ہو سکے گی لہٰذا تمام حجاج اکرام جو ہے وہ حاج کی فلائٹس کے شیڈول کا انتظار کریں اور جب فلائٹ کا شیڈول آ جائے تو پھر اس کے بعد ہی ویکسینیشن کے لیے حاجی کیمپس کا ویزٹ کریں اور ویکسین کے لیے وہی حجاج اکرام حاجی کیمپس میں تشریف لائیں جن کی فلائٹس شروع کے دنوں میں ہیں اس حوالے سے آپ کو ایس ایم ایس بھی جاری کیا جائے گا اور آپ کو میسیج کے علاوہ نیٹ پر بھی آپ اس کی معلومات حاصل کر لیں گے جبکہ فیصلہ باد اور سیال کورٹ کے جو آزمین حج ہیں جن کی انہوں نے ڈیٹیل جاری کر دی ہے ایڈرسز اور تمام معلومات وہاں پر بھی حاجی کیمپس میں جانے کے لیے آزمین حج کو فلائٹ شیڈول کا انتظار کرنا ہوگا وزارت نے جو چیزیں مزید انفرمیشن یا ہدایات جاری کی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جی تمام آزمین حج کے لیے لازمی ہے کہ ویکسین کا عمل فلائٹ شیڈول آنے کے بعد سولہ یا سترہ مہج سے شروع ہو جائے گا تو آپ باقاعدہ منسٹری کی طرف سے آپ کو اس کا میسیج جائے گا اور فلائٹ سے دس دن کے اندر اندر آپ نے متعلقہ حاجی کیمپ سے لازمی ویکسینیشن کروانی ہے جن میں گردن توڑ بخار اور پولیو وغیرہ کے ویکسین اور ڈرابز شامل ہیں اور یہ ساری ویکسینیشن آپ کو فری کی جائے گی ویکسینیشن کرانے کے بعد ایک یلو کلر کا یعنی پیلے رنگ کا کارڈ آپ کو دیا جائے گا وہ آپ نے زمال کے رکھنا ہے وہ پروو ہوگا کہ آپ نے ویکسینیشن وہاں سے کروالی ہے اور دورانے سفر آپ اس کارڈ کو اپنے پاس رکھے ویکسینیشن کرانے کے لیے تمام آزمین حج کو لازمی طور پر کیمپس میں جانا ہوگا اور حاجی کیمپس میں کرونا ویکسین کے بوتھ بھی قائم کیا جائیں گے جنہوں نے کرونا کی دوسری ڈوز نہیں لگوائی یا بوسٹر ڈوز لگوانا چاہتے وہ وہاں سے فری لگوا سکتے ہیں جی ویکسینیشن کے لیے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ آپ کے پیکج میں شامل ہے تمیان استعمال کریں گے یا پھر جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں جو بھی انٹی بائیوٹک لیکن آپ نے وہ پہلے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوانا ہوگا اور یہ نسخہ کسی گورنمنٹ کے ہسپیٹل سے ہی لکھوانا پڑے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میڈیسن کی پیکنگ ہے یہ آپ ویکسینیشن کے ٹائم بھی کروا سکتے ہیں اور جب آپ پاسپورٹ لینے جائیں گے وہ اس وقت بھی کروا سکتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو میڈیسن ہے یہ اپنے لگج میں اپنے سوٹ کیس میں رکھنی ہوگی جی اب تیسرا اور آخری مرحلہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کی وصولی کا ہے تو آپ فلائٹ سے چوبیس یا اٹھتالیس گھنٹے قبل پہلے یعنی پاسپورٹ ویزا ٹکٹ حج کارڈ اور دیگر دستاویزات اپنے متعلقہ حاجی کیم سے وصول کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو میسیج کے ذریعہ گاہ کر دیا جائے گا اور بعض وقت فون کر کے بھی آپ کو اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ اپنی یہ تمام دستاویزات وصول کر لیں اور ویکسینیشن کے لیے آپ کو پہلے جانا ہوگا ایک اور سہولت بھی آپ کو فراہم کی گئی ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا وصول کرنے کے لیے تمام حاجی افراد کا جانا کیمپس میں لازمی نہیں ہے اگر سب نے ویکسینیشن پہلے سے کروا لی ہے تو صرف جو گروپ لیڈر ہے وہ جا کر تمام تر پاسپورٹ اور ٹکٹ ویزا وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں گروپ لیڈر بھی یہ تمام ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں جی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روانگی کا وقت آگیا اور اس سفر مبارک کی روانگی کے لیے آپ نے اپنی جو فلائٹ ہے اپنا جو جہاز کا ٹائم ہے اس سے چھ یا آٹھ یعنی سکس یا آٹھ آرز چھ یا آٹھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر جانا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج کا سفر شروع ہو جائے گا آپ کو مزید ہم مختلف ویڈیوز میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اور اس سے جو پچھلے دو چار ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر کیا ہوا ہے آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ جب آپ سعودی عرب کی سرزمین پر اتریں گے تو آپ نے اپنے ہوتل میں یا مکتب میں کس طرح سے جانا ہے اور کس طرح سے آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے ہمارا جو پچھلی ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے قدم با قدم رہنمائی پارٹ وان ٹو تھری شیئر کیا ہے اس میں تمام تر تفصیلات ہے حاجی کیمس سے لے کے مکتب تک کی اور اس کے بعد کی تب بھی تفصیلات ہم پارٹ فور میں جاری کر دیں گے جی ایک مرتبہ پھر بتاتے چلے کہ جن کا فلائٹ نمبر جاری ہو جائے گا اور جن کا فلائٹ شدور میں نام آ جائے گا وہی لوگ وہی افراد دیازمین حاجی حاجی کیمس میں جا سکیں گے اور ویکسینیشن کروا سکیں گے ویکسینیشن آپ پہلے کروا سکتے ہیں اور پاسپورٹ جو ہے وہ آپ بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ حجاج کرام کے جو دوسرے شہروں سے آئیں گے ان کے لیے حاجی کیمس میں رہائش کا بندوبست موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام تر سفر کے سامان کے ساتھ وہاں آکر رہائش حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھئے کہ آپ نے اپنا جو سفری بیگ ہے اس میں اپنا آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ حاج درخواست ریال اور ویکسینیشن کا کارڈ اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپنے تربیتی کیمس سے جو حاصل کی ہے رسید وہ بھی ہوں اپنے ساتھ رکھنی ہوگی اب اجازے دیجئے اور اس سفر مبارک پر اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ